بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سیکنڈ لیکچر میں ہم دسکس کریں گے انڈیفنیٹ انٹیگریشن کو اور ہم نے سٹارٹ کرنی ہے ایکسر سائز 3.2 3.1 میں ڈیفرنچل تھا اور 3.2 میں انٹیگریشن اب انڈیفنیٹ انٹیگریل کی بس یہی آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں ریپریزنٹیشن ہوگی کہ وہ ویڈاوٹ لیمٹس ہوں گے اب اس میں آپ نے کنسیپٹ سمجھنا ہے کہ انٹیگریشن کو انٹی ڈیریویٹیو کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا انٹیگریشن کو انٹی ڈیریویٹیو کیوں کہتے ہیں وہ اسی لیے کہ اب آپ آل ریڈی ایک کوئی بھی کرو ہے فار ایکزمپل y is equal to x square this is a curve known as پیرابولا یہ کرو ہے اب اس کے ڈیریویٹیو کے عوالے سے تو آپ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ familiar ہیں means that کہ اس کا ڈیریویٹیو کیا آئے گا with respect to x ڈی بائی ڈی ایکس اور وائی ٹو ایکس اب بیٹا ہمارا target جو ہے نا y prime تو ٹو ایکس ہے اب ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے جس کا ہم نے ڈیریویٹیو لیا تھا اس کی اصل میں ہم نے integration آپ لینی ہے اس کی اصل میں ہم نے integration آپ لینی ہے تو answer جا آئے گا x ڈی اب یہ بات کو نہیں سمجھیں تو پھر repeat ڈیریویٹیو لیا تھا اب آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک function ڈیفرنسیبل ہے یعنی کہ derivative اس کا exist کرتا ہے اب اس ہی derivative والے function کی آپ نے integration لینی ہے تو ذہنی بات ہے واپس کیا آئے گا y آئے گا confirm ہے یہ بات میں نے example سے سمجھ جائیے اور ساتھ integration بھی آپ add کیا کریں گے یہ x کا مذہب ہے y آئے گا for example y prime کا جب آپ integration لیں گے تو answer میں کیا آئے گا y آئے گا constant of integration اسی لیے ہے کہ آپ constants کی values کو change کریں different curve اس answer میں آ جائیں گی for example میں کہتا ہوں کہ آپ 2x کی integration کریں ابھی ہمیں rule نہیں پتا ابھی جسٹ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو reverse process کس sense میں کہتے ہیں کہ 2x اگر آپ integration کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer یہ آ دیں گا اب دیکھیں اب c تو کوئی بھی number ہو سکتا ہے c 3 رکھیں تو function بنے گا x square plus 3 c 4 رکھیں x square plus 4 c 8 رکھیں x minus 1 by 2 رکھیں x square minus 1 by 2 تو یہ جو میں سارے boxes ڈال رہا ہوں یہ سارے کے سارے اس کے integration کے answer ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب کیوں reverse process کہتے ہیں کہ جس قرب کا جس parabola کا آپ نے derivative لیا وہ parabola آپ کے پاس line آئی ہے اب آپ parabola جو ہوں گے چیپٹر 6 کونک میں جا کر لیکن جس parabola کا derivative لیا جو آپ کے پاس line آئی ہے this is a equation of line y is equal to 2x is a line which passes from origin and having its whole body in first and third quadrant first and third میں ہوتی ہے یہ پیٹر رہی بات geometry ہم سمجھ رہے کیوں کہتا ہے کہ جس curve کا آپ نے derivative لیا وہ 2x آیا اس curve کے derivative کی آپ integration کریں گے تو y واپس آئے گا اب باتوں کو بیٹا بھولنا نہیں ہے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ d by dx integral سے remove ہو کر یہ d by dx اور کریں یہ d by dx of y ہے تو بات کیا رہا ہے آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں why تو means that کہ آپ کا جو وہ دو operator ہیں آپ میں operate ہو کر just one بات رہا ہے that is why that is why why آپ کے پاس answer میں ہے c اس لیے آیا ہے without limits c کون کیا کہیں گے constant of integration c کچھ بھی ہو سکتا c میں four لیا یہ کار آگئے یہ بھی کار آگئے سی میں ایٹ لیا یہ کار آگئے یہ بھی کار بھول ہے سی میں مائنس ون پہ ٹو لیا یہ کار آگئے یہ بھی بیٹا کار کار آگئے درہ کرنا اب بیٹا انٹرسٹنگ بات چیک کریں کہ آپ اس کا لیں derivative اس کار آگئے جس کو آپ نے integrate دیا تھا تو مطلب اس میں definite نہیں ان definite integration میں جس question کا آپ integral لیں گے وہ جو answer آئے گا اس ہی کا derivative لیں تو آپ کا integrand واپس آ جائے گا تو اس sense میں وہ کیا کہتا ہے کہ آپ میں ایک دوسرے کے reverse process ہیں لیکن یہ آپ کو کیسے calculate کریں گے کسی ایک function کی definite integration کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں rule 1 تو اگر ہوا time تو rule 1 کے اس questions بھی کر لیں گے لیکن rule 1 ابھی آپ نے سیکھ نا ہے جیسے آپ derivative کے rule سیکھے تھے constant rule power rule quotient rule product rule یہ سارے rule تھے addition rule subtraction rule ایسے ہی integration کے بھی rule ہیں جس میں rule 1 ہے آپ کے پاس وہ میں لکھنے جا رہی ہوگا کیا کہ integral کا sign ہوگا آپ کے پاس function ہوگا کوئی نہ کوئی ابھی میں بات کرتا ہوں just polynomial algebraic function کی 2x square plus 3 x square plus 2 x plus 1 x square minus 3 x plus 1 کا whole power 3 ہے اس طرح کے function کی بات کر رہا ہوں اور ایسے function کیا بولتے ہیں algebraic function for example f of x ہے whole power آپ کے پاس n ہو یہ function ہو اور whole power کیا ہو n ہو اب n کیا ہونے چاہیے وہ بات کرتے ہیں اور base جو f x ہے اس base کا derivative سامنے ہونا ضروری ہے اگر ہے یہ dx حصہ ہے بیٹا اس کے operator کا integral کا dx حصہ ہے یہ اس کے ساتھ نہیں آتا ہے یہ پورے کا integrand ہے یہ sign of integral ہے اور یہ differential ہے یہ تینوں چیزیں مل آپ کے پاس function کی whole power n ہو اور base کا derivative base means function function کا derivative sum نہیں ہو اور whole power n ہو اب n پہ restriction ہے n آپ کی minus 1 نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے عموما آپ کا n square root میں irrational بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ عموما ہے کہ آپ کے question میں irrational power نہیں آئے گی means that scale root 3 نہیں آئے scale root 2 نہیں آئے گا non terminating non recurring number power میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کچھ پاور رول تھا ویسی اس طرح بتا رہا ہوں کہ function add ڈ لگ دیں گے اور power میں ایک add کر دیں گے اور یہ جو power آپ کے پاس new power بنی ہے اس کو نیچے کیا کر دیں گے divide اور پلاس ساتھ کیا آگے گا constant integration اس میں بھی انٹرس رول use ہو رہا تو یہ رول 1 ہے آپ کے پاس اس کی example کرتے ہیں فار example rule 1 کی example اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک function x plus 1 کی whole power 2 by 3 اب میں نے power بھی لے لی base آپ کی x plus 1 ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے عادت ڈال لینی ہے کہ integration کا کوئی کہ equal let کرنا ہے آئی سٹینڈ فار integration تو اب کیا ہے کہ base کا derivative آتا کیا ہے x plus 1 کا derivative with respect to x 1 ہے تو آپ دیکھیں rule 1 کی چیزیں پوری ہیں یا نہیں تو پیٹا یہ base بھی آپ کے پاس موجود ہے whole power بھی آپ کے پاس valid means that minus 1 نہیں ہے fractional power 2 by 3 اور base کا derivative بھی سامنے ہے تو آپ کیا کریں گے power میں ایک add کر دیں گے اور وہ چیز نیچے کیا کر دیں گے divide اور plus constant of integration تو ایسے آپ کے پاس answer آ جائے گا x plus 1 کی whole power 5 by 3 اور یہ 5 by 3 denominator میں ہے یہ جائے گا یہ rule 1 کی ایک example آپ کو کرا دی ہے اچھا next video میں ایک دو example کریں گے rule 1 کی اور پھر اس کے بعد ایک exercise کی طرف move کریں گے جزا کر اللہ